بعد از حمد و صلاة خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی صورت الفاتحہ دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا خاص تیری اے اللہ اسی عبادت کرنیا و ایہا کا نستعین اور خاص تیرے کو لئی اے اللہ اسی مدد طلب کرنیا کل دا سلسلہ و ایہا کا نستعین دے مطالق جاری ہے کل ذکر کر دیتا سی کہ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے مقرب بندیاں یعنی انبیاء اولیاء وغیرہ کلوں اس نظریہ نال مدد طلب کردہ ہے کہ او اللہ تبارک و تعالیٰ دی مدد دے مظہر نے انہ جڑی ساڑی مدد کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی دیتی ہوئی طاقت دے وچوں کرنی ہے اور کرنی ہوئی اس وقت ہے جس وقت اللہ نے چاہنے تو یہ بالکل نظریہ دروست دے اللہ تبارک و تعالیٰ جس دی مدد فرمائے گا وہ حقیقی مدد خود کرے گا اس دے نبی رسول مقرب بندے اولیاء وہ جس دی مدد کرنگے وہ اللہ دی دیتی ہوئی طاقت اور عطانہ کرنگے اور کرنگے بھی اس ویلے جس ویلے اللہ چاہے گا اگر اللہ نہ چاہے تو وہ مدد نہیں کرنگے یہ ساڑا نظریہ ہے اگر اس نو آسان لفظیں چاہے سمجھنا ہوئے تے اللہ ذاتی طورت مدد کر دے تے نبی رسول او دی عطانہ کر دے مدد منگنا مخلوق کونوں اے سمجھ گئے کہ مخلوق نے جڑی میری مدد کرنی ہے ایک کرنی اللہ دی دیتی ہوئی طاقت اور عطان آلسو اے نبیان دا بھی طریقہ رہاوے جس طرح کے حضرت سیدن عیسی بن مریم دے باری آمدے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا قال عیسی بن مریم للحواریین من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ حضرت عیسی بن مریم على نبیین و علیہ السلام نے اپنے حواریاں حواری کیا جاندہ سی جننہیں حضرت عیسی علیہ السلام تے ایمان لیا اندازی آپ نے انہوں فرمایا من انصاری اللہ کون میرا مددگار اللہ دے بارگاہ ویچ مطلب جڑا میں تو انہوں اللہ دا پیغام دیتا ہے اسنو پھیلان ویچ میرا کون مددگار انہاں حواریاں نے کو جواب ویچ کی قال الحواریون نحن انصار اللہ حواریاں نے کیا اسی اللہ دے مددگار اگر مدد منگنی جائز نہ ہوندہ اس میں کل بھی ذکر کیتا سی جڑی چیز شرک ہے او کائنات بنن تو لے کے ختم ہون تک او شرک ہی رہنی ہے اگر منگنا شرک ہوندہ تو نبی کا دیوی اپنی امت نو اس وقت نہ کہن دے من انصاری اللہ کون میرا اللہ دے بارگاہ چھ مددگار ہے جڑا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنے مننن علیہ انو کیا من انصاری اللہ یا کوئی جواب چننا کیا سی نحنو انصار اللہ یہ بالکل دروست ہے اور ایک ایک اسے نظریت ہے کہ انہیں جڑی مدد کرنی ہے اللہ دے طاقت اور عطا انعل کرنی ہے اسے طرح اللہ کریم نے خود اپنے پیارے محبوب علیہ السلام اور سلام قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا سی سورہ تحریم دے اندر موجود ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ زَحِيرٌ بے شک اللہ اے پیارے محبوب علیہ السلام تو عدہ مددگار ہے جبریل بھی تو عدہ مددگار نے نیک مومن بھی مددگار نے اور استباد بقایا فرشتے بھی تو عدہ مددگار نے ان دیکھو اللہ کریم نے اپنے تو علاوہ کس کس ظاہر فرشتے بھی مخلوق نے نیک مومن بھی مخلوق نے خود اللہ نے فرمایا کہ محبوب تو عدہ مددگار نے پتا چلیا کہ اگر مدد منگنا یا مدد کرنا کرانا درست نہ ہندہ تو قدی بھی اللہ کریم اے نا فرماندہ اور استو اگلی چیز کہ اللہ کریم نے جس وقت انبیاء کو لوں عالمِ ارواد اندرواد علیہ سی کہ میں تو عدہ چگر ایک رسول بے جانتے تسی کی کرنے ہیں تو عدہ یہ زمانہ موجود ہوئے تسی اس دنیا تے تشریف فرماو ایک رسول عظمت اللہ آجے سم جاکم رسول پھر تو عدہ کو لے ایک رسول آجے مصدق اللی ما معاکم جو کوئی تو عدہ کو لیاوے تصدیق کرنے علاوے تے تسا کرنا کیے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تسا اُدھے تے ضرور بِضرور ایمان وی لیا امنا ہے تے اُدھے مدد وی کرنے ہیں اور اے مدد کرن دا وکم کون دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی دے رہے ہیں اسے طرح کچھ اللہ کریم نے دنیاوی معاملات چلانے واسطے کچھ فرشتیاں دی ڈیوٹی لائیے کہ اللہ کریم نے قرآن کریم اچھ ارشاد فرمایا فَلْمُدَبِّرَاتِيَمْرَا قسمِ انہا فرشتیاں دی جڑے تمام کاروبارے دنیا جڑے نے انہا دی تدبیر کر دینے حالانکہ اللہ کریم نے اگر چاہے تھے خود بھی ڈائریکٹ دنیاوی معاملات چلا سکتا ہے لیکن اللہ کریم نے کچھ فرشتیاں دیا ڈیوٹیاں سپورٹ کر دیتی ہیں کہ تُو سی میری مخلوق دی کاروبارے دنیا دے اندر مدد کرنی ہے ساریاں چیزیں اس چیز تے دلالت کر رہی ہیں مدد منگنا اور مدد کی صدق کر دینا ادھو میں بالکل جائز نے اور اللہ کریم نے خود واقعہ بیان فرمایا وے حضرت عیسیٰ ابن مریم دی پیدائش دے متعلق سی جڑا کے حضرت مریم صلی اللہ علیہ آپ نے کیونکہ اللہ کریم نے اپنی قدرتے کاملانالبغیر شہر تو بیٹا عطا کیتا وے لیکن عطا کس دے ذریعہ کیتا ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہو کے عرض کر دینے کہ میں تیرے رب دا پیجی آیا بندہ ماں تو میرا کام کی ہے میری ڈیوٹی کی ہے میں مدد کی کرنی ہے تاکہ میں تنہوں ایک ستھرا بیٹا عطا کروں علانکہ بیٹا کس نے عطا کرنا ہے اللہ نے حضرت جبرائیل امین فرشتے نے فرشتہ ماسوم ہوندہ ہے ماسوم دا مطلب ہے ادھے کلکی سے قسم دا نہ سگیرہ تے نہ کبیرہ گنا سرزد نہیں ہو سکدا لیکن حضرت جبرائیل امین جڑے تمام فرشتیاں دے سردار نے انہوں کیا لے آہابا تاکہ میں دماؤں لاکی تنو غلاما زکیہ ساف ستھرا بیٹا یعنی اس معاملے جو مدد کرن واسطہ اللہ کریم نے میں نو پیجیا وے چیز اے یہ کہ اللہ نے ذاتی کرنی ہے ذریعہ میں ماں تو میں ادھی اتانا بیٹا دے رہے ہیں ماں اس واسطے یہ چیزیں بلکل دروست نے انہوں بار بار شرک کہنا علانکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نو اپنی امت تو شرک اکبر دا خوف نہیں شرک اصغر دا خوف ہے عرض کی تیگی شرک اصغر کی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک اصغر اے وے کہ انسان ریاکاری کرے گا کچھ کم کرے کرے دا لیکن دکھلاوے واسطے کرے گا اس دا خوف اے وے کہ میری امت کچھ لوگ اگر کم کرن تے ہو سکتے انہیں چھ ریاکاری آجے لیکن شرک اکبر دی طرف نہیں جائے گی مجموعی طور امت اور حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا سی لا تج تامیو امتی الادلالہ میری امت گمرائی تجمع نہیں ہو سکے گی جس وقت ساریاں چیزیں موجود ہیں بار بار کہنا فلان کا امی جائز نہیں شرک اوبیدہ تے دیوارہ تے لکھ دینا جگہ جگہ تے صرف اللہ مددگار باقی سب شرک اوبیدہ اے بلکل ان کی حقیقتہ قرآن و سنت مخالف نظریات نے اور اس نے نال نال کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود صحابہ کرام نے فرمایا سی کہ میرے کل منگو میں توڑی مدد کرنا وہ بڑا مشہور باقیہ حضرت سیدنا ربیہ بن قاب اسلمی رضی اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام دی خدمت کر دے سی رات انہوں آپ کو لٹھہر دے سی آپ دے بوضو بغیرہ بست پانی مہیا کر دے سی ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے بوضو کر کے فرمایا سل یا ربیہ اے ربیہ مانگ جو منگ نہیں انہوں کی منگیا انہوں کیا اس آلو کا مرافقاتا فی الجنہ یا رسول اللہ میں جنتی توڑی رفاقت اور سنگت منگنا ما اس دیتات محدیس ملہ علی کاری رحمت اللہ تعالی بڑے آلہ قسم دے اپنے دور دے محدیس گزرینے وہ فرما دے نبی کریم علیہ السلام تو اسلام نے جڑا سل عمر دا سیگا بولیا نا عربی بیچ اے عمومی طورتے بے ادھے وچھ تخصیص نہیں کی تھی فلانی شاہ منگی بس اتنا کہ سل مانگ جو منگ نہیں انہوں نے انہوں نے کہتا جنت منگی یہ تے نبی کریم علیہ السلام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نو تے اختیار ہی نہیں آیا کہ میں تے نو جنت وچھ لائے جمع یا اپنی رفاقت دھما چیزاں اے ساریاں ذکر اس وست کیتی ہیں امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے نے کہ حاکیم حاکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں حاکیم یعنی قاضی انصاف دوے حاکیم انہوں کیا کچھ دے دوائی دوے علاج کرے تے اوجڑے ذریعے نے بندے نو شفا لاب جوے اے دون لیکن رسول اللہ کچھ نہ دون آپ فرماندے نے مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے کہ وہ اے داسکے اے تنو کتھو لبیا قرآن پاک دی کڑی آئیت کہن دی ہے کہ رسول اللہ مدد نہیں کر سک دے کڑی یہ دی سے پاک کہن دی ہے رسول اللہ مدد نہیں کر سک دے حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگل کسے بندے دی جنگل وچ کوئی چیز گم ہو جے کسے ویران نیچ کوئی چیز گم ہو جے تے اوہ اللہ کریم دے مقرب بندیاں نو پکارے تے اوہ اس دی مدد وستیام انگے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جملے بولے اعینونی یا عباد اللہ اے اللہ دے بندے ہو میری مدد کرو یہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا اے لفظ اعینونی نمانا جڑی لغت کٹ کے ویکھ لوگے ڈکشنری کٹو گے اوہ دے وچ ایک کوئی ہے میری مدد کرو میری مدد کرو لیکن اگر اے بندہ منگ دا کہ دیکھ لو پہے یا عباد اللہ اے اللہ دے بندے ہو اگر اے منگنا مخلوق کہ تُسی اے قویہ کرو اعینونی یا اللہ یعنی اللہ دے بندیاں کو نمی جڑا مدد دا ہو کمیں اے انہوں کی عقید ہے صرف اس نظریہ نہ لے کہ انہوں ساڑھی جڑی مدد کرنی ہے اللہ کریم دی اتانال کرنی ہے اور اللہ کریم جس دی مدد کرے گا اپنی ذاتی طاقت دی ذریعے کرے گا یہ ساریاں چیزیں جس وقت ذہنی چونکہ دیوی خلش پیدا نہیں ہون دی اللہ کریم سانو دینے اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی اللہ اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد محمد ربنا آتنا